السلام علیکم میں ہوں شاہد خان آج میں آپ سب دوستوں کے لئے ایک سوپٹیر لے کر آیا ہوں جو کے نام ہے ہیڈ مائی آئی پی اس کے ذریعے آپ آئی پی کو کیسے ہیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ چھپایا جا سکتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس آئیکن پر کلک کرنا ہے اور دوستوں اس کے لئے آپ کے پاس نیٹ فریم ورک 2 ہونا چاہیے جب آپ وہ سٹول کریں گے تو اس کے بعد یہ ہیڈ مائی آئی پی کا سوپٹیر سٹول کرنا ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا نیٹ فریم ورک 2 میکرو سوٹ والو کا تو یہ انسٹول نہیں ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس آئیکن پر آپ کلک کریں گے ہیڈ مائی آئی پی کے اس کا میں میڈیا فائر کا لنگ ڈسکریپشن پر دوں گا یوٹیوب کے نیچے ڈسکریپشن ہوتی ہے اس میں دوں گا میں لیکن آئیم ویری سوری یہ چودہ دین کا ٹرائل ورجن ہے یعنی کہ چودہ دین کے بعد یہ ایکسپیر ہو جائے گا میں نے بہت خوشش کی اس کا کریک ڈوڑنے میں مجھے کریک تو میرا لیکن اس میں وائرس وائرس تھا میں کم از کم اس سوری کے پیچھے ایک سال سے پڑھا ہوں ابھی تک کہ نہ مجھے اس کی کوئی سریل کی نظر آئی اور نہ ہی اس کا کریک ملا جیسے ہی اس کا کریک مل جائے تو میں آپ کو لنک کے ذریعے میں سینڈ کر دوں گا تو یہ چودہ دین کا ٹرائل ورجن ہے اس سے آپ آسانی کے ساتھ ہیڈ آئی پی کر سکتے ہیں یعنی کہ چھپا سکتے ہیں یعنی کہ یوکے کی لگا سکتے ہیں ہم بریقہ کی لگا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس آئیکن پر کلک کریں گے اس کو انسٹرول کریں گے نیکسٹ کر دیں گے ایکسپٹ کر دیں گے دوستو میں آج پھر بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو مائکروسوفٹ والوں کا نیٹ فریم ٹو انسٹرول کرنا پڑے گا ورنہ یہ انسٹرول نہیں ہوگا آپ کے سسٹم میں نیکسٹ کر دیں گے اچھا اچھا اس کے بعد یہ آپ اپنے پی سی کو رسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں میں نو کرتا ہوں فنش کر دیں گے اس کے بعد اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے آئیکن پہ ہیڈ مائی آئیکن پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس کا آئیکن آ جائے گا یہ یہاں پر اس کا آئیکن آ جائے گا اور ویورس یہ چھوزہ دن کا ٹرائلہ ورجن ہے یہ میں نے پہلے بھی انسٹرول کیا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے ریموو کر دیا ابھی میرے پاس بارہ ڈیز اور ہیں اس کو استعمال کرنے کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپائر یعنی کہ آپ کے بس یہ ایکسپائر ہو جائے گا آپ ونڈو کر کے دوبارہ بھی اس کا ٹرائل ریسیٹ کر سکتا ہے یعنی کہ دوبارہ آپ کو چودہ دن مل جائیں گے اس کے اگر آپ ونڈو کرنا چاہے تو کنٹینو ٹرائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے نیچھے یہ اس کا آئیکن ہے یہ دیکھیں یہ اس کا آئیکن آگے نیچھے اور یہاں پہ ہیڈ مائے آئی پہ کلک کر دیں گے ایک منٹ تھوڑا سا یہ بھی سرچنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ یوکے کی آئی پی آگئی ہے اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی آئی پی واقعی میں ہیڈ ہوئی ہے کہ نہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی آئی پی ہیڈ ہوئی ہے کہ نہیں سٹوپ کریں گے اس کو google.com کو لیں گے سب سے پہلے دوستو یہ کیا لکھا ہوا رہا ہے google.com.p کے ٹھیک اس کو ہم کلوز کر دیں گے اس کے بعد ہم ہیڈ مائے آئی پی کر دیں گے ہیڈ مائے آئی پی یہ بھی سرچنگ کر رہا ہے ہیڈ مائے آئی پی کھے اور بھی جو صحیح طرح head ip نہیں کرتے ہیں یعنی کہ صحیح نہیں ہے جیسے easy my ip اس طرح hot support shield بھی ہے اس بھی تھوڑا time لگتا ہے یہ دیکھیں سرچنگ ہو گئی ہے یا ادھر اس میں یہ united kingdom کی ip آئی ہے اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے مطلب ip واقعی میں head ہوئی ہے بھی کی نہیں تو آپ google chrome میں جائیں یا mozilla firefox میں ان دونوں میں سے کسی میں بھی آپ براوزر کھولیں گے تو یہاں پر type کریں گے google.com یہ دیکھیں ویورس فاسٹ کے ساتھ یہ head my ip نے یہ دیکھیں بہت easy سے google.co.uk کی ip نکھا لیے یہ دیکھیں آپ اس وقت UK میں بیٹے ہوئے حالانکہ میں پاکستان میں ہوں میں اس وقت اس لگ رہا کہ میں UK میں بیٹھا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ ڈیٹوریل امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا میری جو idea youtube کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں بھی اور بھی ویڈیو اپ لوڈ کیے میں نے جس میں نوڑ 32 internet security antivirus 6 latest version full registered ہے اور کافی اور بھی ویڈیوز ہیں اس میں آپ ایک بار پھر دیکھیں .uk آرہا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں یہاں سے میں نے head my ip کو close کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کونسی کیا آتا ہے دوبارہ sorry اس کو براوزر کو جو براوزر ہے اس کو کلوز کر کے دوبارہ جائیں گے اس پر کیونکہ یہ براوزر کلوز نہیں ہوا ہوا ہے ایک دفعہ پھر google.com کھولیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہم نے head ip کی تھی وہ ہڑ گئی ہے اور اس کے بجائے پی کے آ گیا ہے تو آپ بھی اس طرح آسانی سے کے ساتھ head ip کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری اور جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلوڈ کیا ہے مزید بھی میں اسی طرح اچھے اچھے ڈیٹوریلز آپ دوستوں کی خدمت میں لاؤں گا یہ دیکھیں وینڈو ایکس بی کی پانچ سٹیلش ٹیمز جو میں نے بھی کچھ جنو پہلے اپلوڈ کی تھی اس کا head my ip کا جو لنک ہے میں آپ کو اس جگہ پہ دوں گا اس جگہ پہ اس شو مور لکھا ہوا اس جگہ پہ یہ میرا پہلا سوفٹ ویئر ہے جو بغیر کریک سرلکی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بنا میرے جتنے بھی سوفٹ ویئرز ہیں وہ سب سرلکی والے ہیں لیکن کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ یار ایپ ہیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں سوفٹ ویئرز لے کر آیا ہوں چودہ دن آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ فاسٹ ہے اور ایپ جو جیتے بھی سوفٹ ویئر ہے ان سے فاسٹ ہے آپ کو میں نے طریقہ ہی بتا دیا ہے تو میرا یوٹیوب کا چینل جوائن کرنا مت بھولئے گا اور بھی اسی طرح اچھے اچھے سوفٹ ویئر آپ کے لئے لے کر آوں گا اور دوستو میرا ایک چیٹ روم ہے پاک لورز ڈوٹ کوم وہ بھی جوائن کرنا مت بھولئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی لائیے گا چیٹ روم پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ایک لئے کلک ہیئر ٹو لوگن چیٹ روم اس سے یعنی کہ پہلے آپ کو ایڈی بنانے پڑے گی یہ نیچے والی لنک پہ ریجسٹرن پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ جانا ہے میری ایڈی بنی ہوئے ہیں یہ پاکستانیوں کے لئے چیٹ روم میں اور بھی کنٹریز ہیں ان کے لئے بھی چیٹ روم کھولے ہم نے سپیشل فیملی چیٹ ہے ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں اس چیٹ روم کو وقت نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے تھوڑا اس کو بھی جوائن کر لیں یہ دیکھیں چیٹ روم ہے پاک لیورز اور ہمارا فیس بک کا گروپ جو گروپ ہے وہ بھی آپ لازمی جوائن کریں اس میں ہم سکھاتے ہیں اڈوب کا ہمارے تیمور بھائی ہیں وہ سکھاتے ہیں آج کل جو ان کا ڈیٹوریل ہے وہ ہے کہ اپنی ونڈو کیسے کیسی بنائی جائے میں آپ کو گروپ دکھا دیتا ہوں میں آپ ضرور جوائن کرنا اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دوں گا میں ویڈیو ٹریننگ کا یہ گروپ ہے اس میں ہر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے سوفیرز شیئر ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے تیمور بھائی نے بہت ہی اچھا ڈیٹوریل اپلوڈ کیا ہے کہ وہ اپنی ونڈو ایکس بھی خود کیسے بنائیں اس کے ابھی چار لیسن آئے ہیں اور بھی یہ تیمور بھائی اچھے چھی جو ڈیٹوریلز ہیں وہ اپلوڈ کریں گے تیمور بھائی نے اڈوب پریمیر کا بھی بتایا ہے ویڈیو ٹریننگ کا کیسے اس کو آپ پروفیشنل بن سکتے ہیں آفٹر ایفیکٹس بھی بتایا ہے اڈوب آفٹر ایفیکٹس اور بھی اس کے کئی ویڈیو سے تیمور بھائی کے اور یہ گروپ ہمارا لازمی جوائن کرنا اس میں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے سوفٹرز کے متعلق کسی کو مدد چاہی ہو تو لے سکتا ہے تیمور بھائی اس گروپ کے بڑے ہیں ایڈمن ہیں اور یہاں کے ایڈمنز کے نام ہے پرنس عدیل بھائی اور میں شاید خان اور تیمور بھائی سید تلہ حاشمی بھائی جو یہاں پہ ہے دکھا ہوا اور یہ آر ایچ حسن بھائی آر ایچ حسن جعوید بھائی اور کینگ کینڈ بھائی یہاں کے ایڈمنز ہیں امید ہے کہ آپ کو میرا ڈی ڈولر پسند آیا ہوگا دعاوں کا طلبگار شاید خان اللہ حافظ